I am legend اور بنجر ہو چکا ہے پورے شہر میں کوئی بھی آدمی نہیں دیکھتا بہت ساری گاڑیاں دکھاتے ہیں جو اپنی جگہ پر کھڑی ہیں جو چلنے لی تب ہی دکھاتے ہیں کہ ایک لال رنگی گاڑی بڑی رفتار سے چلتی بھی آتی ہے اور اس گاڑی کو چلا رہے ہیں ویل سمیت اور ویل سمیت کے ساتھ ان کا ایک کتہ بھی ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے سیم دراصل ویل سمیت شکار کر رہے ہوتے ہیں وہ ہرن کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہرن کا پیچھا کیوں کر رہے ہیں کیونکہ انہیں کھانا چاہیے اب انہیں ہرن کا شکار کرنے میں بہت سٹرگل لگتا ہے تب ہی ایک لہمہ ایسا آتا ہے جب ہرن ان کے سامنے آتا ہے اور وہ اپنی گن سے اس کا شکار کرنے ہی والے ہوتے ہیں کہ تب ہی ایک شیر نہیں آتی ہے اور اس پر جھبٹا مار کر اسے مار دیتی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ویل سمیت سورج جھلنے کی وجہ سے گھر کیوں آئے دراصل اس شہر میں بہت سارے میوٹنٹس ہیں جنہیں ڈاک سیکرز کہتے ہیں اور یہ صرف رات کو ہی نکلتے ہیں اور یہ رات کو کیوں نکلتے ہیں کیونکہ ان کی سکن بہت سینسٹیو ہے اور یہ جیسے دھوپ میں جاتے ہیں یہ مر جاتے ہیں کیونکہ ان کی سکن دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتی گھر آنے کے بعد ویل سمیت اور ان کا کتا سیم کھانا کھانا کھانے کے بعد رات دونے سے پہلے وہ اپنے پورے گھر کو اچھی طرح سیل کر دیتے ہیں اور لائٹس بند کر دیتے ہیں تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کی اندر کوئی رہتا ہے اب یہ دکھاتے ہیں کہ ویل سمیت اور ان کا ڈاک سیم بات ٹب میں سو رہے ہیں اور تب ہی بہار سے بہت سارے ڈاک سیکرز کی یعنی کی میوٹنز کی آوازی آنا چروع ہو جاتی ہیں اور ویل سمیت فلیش بیک میں چلے جاتے ہیں اب پوری کہانی گھومتی ہے فلیش بیک میں فلیش بیک میں یہ دکھاتے ہیں کہ ویل سمیت اپنے گھر جاتا ہے اور گھر جانے کے بعد اپنے بیوی اور بچوں کو لے کر ائرپورٹ کے اور نکل جاتا ہے اور انہیں بولتا ہے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد تم سب سے پہلے ایٹی ایم جانا اور جتنے پیسو سکتے ہیں نکال لینا اور کم سے کم دو ہفتوں کا کھانا لے کر فارم ہاؤس میں ہی رہنا اور میں وہیں پہ تمہیں ملوں گا ویل سمیت بولتا ہے کہ آمی اس ایریا کو آدھے گھنٹے میں سیل کرنے والی ہے اس کی بیوی پوچھتے ہیں کیا وائرس ہوا سے فیل رہا ہے وہ کہتا ہے کہ شاید تب ہی ریڈیو پہ پریزیڈنٹ کی نیوز آتی ہے اور وہ بولتا ہے کہ مجھے بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج میں نے ایک سرکاری دستاویج پہ ہستاکشر کیے ہیں اور آرمی کی مدد سے نیوز شہر کو باقی دیش کے حصوں سے الگ کر دیا جائے گا ویل سمیت بولتا ہے کہ ہم اسے دو ہفتوں میں فیلنے سے روک سکتے ہیں میں سک کر سکتا ہوں اس کی بیوی بولتا ہے کہ تم یہ کام تو شہر سے بھار رہ کر بھی کر سکتے ہو ویل سمیت بولتا ہے کہ یہ یہیں پہ شروع آتا اور یہیں ختم ہوگا تب ہی ویل سمیت کی گاڑی سے ایک میوٹین ٹکلاتا ہے اور اس کا بچہ اور بیوی بہت بری طرح سے ڈر جاتے ہیں اب وہ بڑی مشکل سے ائرپورٹ تک پہنچتے ہیں اور ائرپورٹ پر پورا شہر جمع ہے کیونکہ سب اس شہر سے بھار جانا چاہتے ہیں لیکن اس شہر سے صرف انہی لوگوں کو بھار جانے دیا جا رہا ہے جو انفیکٹیڈ نہیں ہے اور اسے چیک کرنے کے لیے ان کے پاس ایک مشین ہے جس سے وہ پتہ لگا لیتے کہ کونسا آدمی انفیکٹیڈ ہے اور کونسا نہیں جب وہ ویل سمیت کے بچے کو چیک کرتے ہیں تو وہ انفیکٹیڈ نہیں ہوتا لیکن جب اس کی بیوی کو چیک کرتے ہیں تو مشین میں یہ آتا ہے کہ وہ انفیکٹیڈ ہے اور وہ اسے نہیں جانے دیتے ہیں تب ہی ویل سمیت بولتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم ایسے دوبارا چیک کرو ویل سمیت لیفٹینین کرنل ہوتا اور وہ بولتا ہے کہ میں تمہیں آرڈر دیتا ہوں کہ انہیں دوبارہ چیک کرو اور جب وہ اسے دوبارہ چیک کرتے تو اس میں یہ آتا ہے کہ وہ انفیکٹیڈ نہیں ہے اور اس کے بعد وہ اس کی بیوی اور بچے کو وہاں سے جانے دیتے ہیں اب جب وہ اندر جاتے ہیں تو ان کی بیوی اور بچے کیلئے ہیلیکوپٹر مغایا جاتا ہے اور ہیلیکوپٹر اس لیے مغایا جاتا ہے کیونکہ Will Smith ایک بہت بڑے اوڈھے پر ہوتے ہیں اب ویل سمیت اپنے بیوی اور بچے کو سی آف کر کے تھوڑا سا دور آ جاتے ہیں اور جیسی ان کا ہیلیکاپٹر ٹیک آف کرتا ہے تو یہ دکھاتے ہیں کہ سامنے ایک اور ہیلیکاپٹر ہوتا ہے جس پر انفیکٹیڈ لوگوں نے حملہ کرتی ہے اور وہ اپنا بیلنس کھو دیتا اور گھومتا ہوا وہ اس ہیلیکاپٹر میں لگتا ہے جس میں ویل سمیت کی فیملی ہوتی ہے اور ہی ساسے میں ویل سمیت کی بیوی اور بچے کی مرتی ہو جاتی ہے تب ہی ویل سمیت کی نین کھل جاتی ہے اور نین کھلنے کے بعد وہ ایکسسائز کرتا ہے اور اس کے بعد بیسمنٹ میں جاتا ہے جہاں پر وہ ویکسین بنا رہا ہے یعنی کہ میڈیشن بنا رہا ہے ان انفیکٹیڈ لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لئے وہاں پر اس نے بہت سارے چوہوں کو پکڑ کر بند کر رکھا ہوتا ہے اور اس سارے چوہے اس وائرس سے انفیکٹیڈ ہوتے ہیں اور ویل سمیت دوائی بنا کر ان چوہوں پر یہ ٹیسٹ کرتا ہے کہ دوائی کام کر رہی کی نہیں اب ویل سمیت چیک کرتا ہے کہ جو دوائی اس نے لانس ٹیم ان چوہوں کو دی تھی اس کا کیا ریزلٹ ہے اس کا ان پر کیا اثر ہوا ہے لیکن سارے کے سارے چوہے ابھی بھی بہت اگریسیو ہوتے ہیں ان پر اس دوائی کا کوئی اثر نہیں ہوتا تب ہی ویل سمیت کا دھیان ایک چوہے کے اوپر جاتا ہے جو شانت ہوتا ہے اور اس کی حرکتیں بھی بہت نارمل ہوتی ہیں اور اس سے ویل سمیت کو بڑی خوشی ہوتی کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اسے اب دوائی مل گئی ہے اور وہ بولتا ہے کہ اب اس دوائی کو انسانوں پر ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے یعنی کہ ان انسانوں پر جو انفیکٹڈ ہو چکے ہیں اور پوری طرح سے ڈاک سیکرز بن چکے ہیں ڈاک سیکرز یعنی کی میوٹنز اب ویل سمیت بہار جاتا ہے اور بہار جا کر ویل سمیت روز ایک کام ضرور کرتا ہے وہ ریڈیو پر میسیج بھیجتا ہے سبھی ایف ایم چینلز پر میں ڈاکٹر روبر اگر آپ کو کسی بھی طرح کی مدد چاہیے میں آپ کو کھانا دے سکتا ہوں وائرس سے سرکشہ دے سکتا ہوں گھر دے سکتا ہوں تو آپ کو میں ہر روز جب سورت سرکے بلکل اوپر ہوگا ساؤٹ سٹریٹ سی پورٹ پر ملوں گا اس کے بعد یہ دکھاتے ہیں کہ ویل سمیت ایک بہت بڑے پانی کے شپ کے اوپر ہوتا ہے اور اس شپ کے اوپر بہت سارے فائٹر پلینز ہوتا ہے اور ایک فائٹر پلینز کے اوپر ویل سمیت ہوتا ہے اور وہاں سے وہ گالف کھیل رہا ہوتا ہے اور ایک ایک کر کے وہ بال پر شوٹ مار رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا کتہ بھی ہوتا ہے جس کا نام سیم ہے تب ہی یہ دکھاتے ہیں کہ سیم اچانک سے چوکن نہ ہو جاتا ہے اور ویل سمیت سمجھ جاتا ہے کہ اس طرف کچھ ہے وہ اپنی گن اٹھاتا ہے اور اس کے دربین سے دیکھتا ہے تو وہاں پر ایک ہرن ہوتا ہے اب سیم اور ویل سمیت اس کا پیچھا کرتے ہیں اور پیچھا کرتے کرتے ہیں ویل سمیت کا جو کتہ ہوتا ہے سیم وہ اس کے پیچھے اندھیرے کمرے میں یعنی اندھیرے گھر میں گز جاتا ہے اور یہ بہت ہی خطرناک ہے کیونکہ دارک سیکرز ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جہاں پر اجالہ نہیں ہوتا اب ویل سمیت اس کے پیچھے پیچھے اپنے کتے کو ڈھونڈنے جاتا ہے اس کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے اور گن کے اوپر لائیڈ ہوتی ہے تب ہی اس کو اس کا کتہ مل جاتا وہ ایک ٹیبل کے نیچے چھپا ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ سیم چلو یہاں سے لیکن سیم بہت بری تنا ڈرہا ہوتا ہے تب ہی ویل سمیت کو پیچھے سے کچھ آہٹ آتی ہے اور جیسی ویل سمیت پیچھے گھومتا ہے تو وہاں پر ایک دارک سیکر بیٹھا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ وہ دارک سیکر ویل سمیت کے اوپر اٹیک کرتا ویل سمیت اسے گولیاں مار دیتا اور وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے پیچھے اس کا کتہ بھی بھاگنا شروع کر دیتا اور پیچھے سے میوٹنٹس آ رہے ہیں یعنی کی دارک سیکر آ رہے ہیں اور جیسی ایک دارک سیکر ویل سمیت کے کندے پر بیٹھتا ہے اسے کاٹنے ہی والا ہوتا ہے ویل سمیت فرس فلور سے شیشہ توڑ کر پوچ جاتا ہے اور جیسے وہ لائٹ کے سمپرک میں آتا ہے وہ مر جاتا ہے اب ویل سمیت کو پتا ہے کہ اس کے اندر دارک سیکرس ہیں اور اسے ایک دارک سیکر چاہیے تاکہ وہ اپنی ریسرچ کو پوری کر سکے جو اس نے دوائی بنائی ہے وہ ان پر ٹیسٹ کر سکے اب ویل سمیت وہاں پر ایک فندہ لگاتا ہے اور اپنے کتے کو گاڑی میں چھوڑنے کے لئے جاتا اور اسے بولتا ہے کہ تمہیں یہیں پہ رہنا ہوگا تمہیں انفیکشن کا خطرہ ہے لیکن مجھے نہیں ویل سمیت کو خطرہ کیوں نہیں ہے کیونکہ وہ انفیکشن سے بچنے کے لئے دوائی لیتا ہے اب کچھ دیر بعد اس کے فندے میں ایک میوٹنٹ ایک دارک سیکر فز جاتا ہے اور وہ بہت چلا رہا ہوتا ہے تب ہی وہ اس پر ایک زوردار پرہار کرتا ہے اور وہ شانت ہو جاتا ہے اور اسی وقت کھڑکی پر ایک میوٹنٹ آتا ہے اور وہ ویل سمیت پر زورد سے چلاتا ہے بہت گصہ کرتا ہے اب ویل سمیت اس میوٹنٹ کو پکر کر اپنی لیب میں لے جاتا ہے اور اس پر وہی دوائی یوز کرتا ہے جو اس نے اس چوبے پر کی تھی جو شانت ہو گیا ہوتا ہے ویل سمیت دیکھتا ہے کہ اس میوٹنٹ کی باڈی پر ایک بٹر فلائی کا ٹیٹو بھی بنا ہوتا ہے اور اس کی سانسیں بہت چل رہی ہوتی ہیں لیکن دوائی دینے کے بعد اس کی سانسیں دیرے دیرے کم ہونا شروع جاتا ہے یعنی کہ اس کا ہارٹ ریٹ دیرے دیرے نارمل ہونا شروع جاتا ہے اور ویل سمیت کو ایک امید جاگتی ہے کہ شاید دوائی نے کام کرنا شروع کر دیا ہے لیکن تب ہی وہ میوٹنٹ اٹھتی ہے اور زور زور سے چلانے لگتی ہے اور بھیوش جاتی ہے اور ویل سمیت کی ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں اب ویل سمیت بتاتا ہے کہ میرے بلڈ ٹیسٹ سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہوا اور اس پرس سے فیلنے والے انفیکشن سے میں ابھی تک بچا ہوں پر کتوں کو یہ انفیکشن ان کے کارٹے جانے سے ہو سکتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ابھی بھی ریسرچ جاری ہے اور ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں جو دوائی میرے شریر میں مجھ پہ کام کرتے ہیں وہ مریض پہ کام نہیں کرتی اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ویل سمیت کے پاس وہ دوائی تو ہے جس سے انفیکشن سے بچا جا سکتا ہے لیکن اس کے پاس وہ دوانی ہے جس سے وہ انفیکشن لوگوں کو ٹھیک کر سکتا ہے اسی لئے وہ ریسرچ کر رہا ہوتا ہے تاکہ جتنے بھی میوٹینٹ بنیں جتنے بھی ڈاک سیکرز بن چکے ہیں وہ ان سب کو ٹھیک کر پائے وہ بتاتا ہے کہ آج ایک عجیب سی بات بھی جب میں اس میوٹینٹ کو پکڑ رہا تھا تب ایک دوسرا میوٹینٹ روشنی میں آ گیا شاید بھوک اور کھانے کی کمی کی وجہ سے وہ اپنے جینے کے بیسک طریقے کو بدل رہے ہیں اور یہ سب بہت خطرناک ہے دراصل ویلسمیت اپنی ساری باتیں اپنی ساری ریسرچ ایک بلوگ میں ریکارڈ کرتا ہے اور وہی پر وہ اس سب کچھ بتا رہا ہوتا ہے اب اگلے دن جب ویلسمیت بہار جاتا تو بہت عجیب سی بات ہوتی ہے شورو میں جب بہت ساری ڈمیز ہوتی ہیں ان میں سے ایک ڈمی بہار ہوتی ہے اور ان ڈمیز سے ویلسمیت اکثر بات کیا کرتا تھا اس ڈمی کو دیکھنے کے بعد ویلسمیت بہت زیادہ ایریٹیٹ ہو جاتا ہے دراصل ویلسمیت کو اس شہر میں اکیلے ایک ہزار سے بھی زیادہ دن ہو گئے اور اتنے دن اکیلے رہنے سے دماغی استطیق کئی نہ کئی ہل جاتی ہے اور اس بات سے ویلسمیت بہت ایریٹیٹ ہو جاتا کہتا ہے تم باہر کیسے آگے تمہیں اندر ہونا چاہیے تھا تمہیں بھار کون لائیا اور وہ اس پہ گولیاں چلا دیتا ہے اس ڈمی کے اندر سے کافی سارا پانی نکلتا ہے اب جب ویلسمیت اس ڈمی کے پاس جاتا ہے پانی میں اپنا پیر رکھتا ہے تو اس کے پیر کے نیچے ایک فندہ ہوتا ہے اور فندے میں ویلسمیت کا پیر آ جاتا ہے اور وہ فندے میں لٹک جاتا ہے اور جب وہ لٹک رہا ہوتا ہے تو اس کا سرزمین سے زور سے ٹکراتا ہے اور جب وہ اوپر جاتا ہے تو بہوش ہو جاتا ہے اب وہ سنسلس ہو جگا ہے یہ فندہ میوٹنٹس نے یعنی کی ڈاک سیکرس نے لگایا ہوتا ہے اور یہ فندہ ٹھیک اسی طرح کا فندہ ہوتا ہے جس طرح کا فندہ ایک دن پہلے ویل سمیت نے اس میوٹنٹ کو پکڑنے کے لئے لگایا تھا اب ویل سمیت کی گھڑی کا الام بجنا شروع ہو جاتا ہے اور اسے ہوش آتا وہ دیکھتا ہے کہ نیچے سیم اس کا کتا بھوک رہا ہوتا ہے اور اب شام ہونے والی ہے وہ اپنی جیب سے چاکو نکالتا ہے اپنی رسی کارتا ہے اور نیچے گرتا ہے اور جب وہ نیچے گرتا ہے تو اس کا چاکو اسی کے پیر میں گھوش جاتا ہے اب ویل سمیت جب گھسٹتا ہے وہ اپنی کار کی طرف جاتا ہے تب ہی دو کتوں کی بھوکنی کے آواز آتی ہے اور سامنے اندھیرے میں ایک میوٹنٹ ہوتا ہے اور یہ وہی میوٹنٹ ہوتا ہے جو ایک دن پہلے اجالے میں آ گیا تھا وہ اپنے دونوں کتوں کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ دونوں کتے ویل سمیت پر اور اس کے کتے پر اٹیک کر دیتے ہیں حالانکہ ویل سمیت ان دونوں کتوں کو مار دیتا ہے لیکن وہ مرنے سے پہلے ویل سمیت کے کتے سیم کو کاٹ لیتے ہیں اور اب اسے بھی انفیکشن فیل چکا ہے اب ویل سمیت اپنے کتے کو اپنے گھر لے کر آتا ہے اور اسے دوا دیتا ہے لیکن اس پر دوا کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور ویل سمیت اسے اپنی گود میں لٹا کر اس کا مو دبا کر اسے مار دیتا ہے یہ لمحہ ویل سمیت کے لیے بہت دردناک ہوتا ہے کیونکہ سیم کو اس نے بچپن سے پالا تھا اور اس شہر میں سیم کے علاوہ اس کا کوئی بھی نہیں تھا وہ اس کے ساتھ کھیلتا تھا اسے بات ہی کرتا تھا اور اب سیم اس دنیا میں نہیں رہا اور ویل سمیت پوری طرح سے اکیلہ ہو گیا اب اگلے دن یہ دکھاتے ہیں کہ ویل سمیت اپنے گھر نہیں جاتا بلکہ رات کو وہ موٹنس سے بدلہ لینے کے لیے جاتا ہے اور وہ کار سے کئی موٹنس کو کچل بھی دیتا ہے لیکن فائنلی وہ کار میں فس جاتا ہے اور تب ہی وہ موٹنس جو اسے پہلی بار دکھاتا جو روشنی میں آ گیا تھا اور جس نے اس کے اوپر کتے چھوڑے تھے وہ موٹنس اسے مارنے کے لیے آتا ہے تب ہی ایک بہت تیز روشنی آتی ہے اور سارے کے سارے ڈاک سیکرز بھاگ جاتے ہیں اور یہ ڈاک سیکرز جو ابھی ویل سمیت کو مارنے والا تھا اور جو اس دن اجالے میں آ گیا تھا یہ سارے ڈاک سیکرز کا بوس ہوتا ہے اور وہ سب اس کا کہنا مانتے ہیں اب اس پورے لڑھائیں جھگڑے میں پورے انسیڈنٹ میں ویل سمیت کو بہت سارے چوٹے آ جاتی ہیں اور وہ لگ بھگ سنسلس ہوتا ہے اب وہاں پر اسے آواز آتے ہیں کہ آپ کہاں رہتے ہیں اور وہ بڑی مشکل سے اپنا ایڈرس بتاتا ہے اور وہ بھیوش ہو جاتا ہے سوہے جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کے در میں ٹی وی چل رہا ہوتا ہے اور جب وہ بھاہر ڈرائنگ روم میں جاتا ہے تو وہاں پر ایک عورت اور ایک بچہ ہوتے ہیں وہ اسے بولتے ہیں کہ ہم نے آپ کا ریڈیو میں براڈکاست سنا تھا اور کلم پورا دن آپ کا انتظار کرتے رہے لیکن آپ آئے نہیں اور پھر شام کو آپ ہمیں ان نیوٹنز کے بیچ میں فسے ہوئے ملے اور ہم آپ کو وہاں سے بچا کر یہاں پر لیا آئے اب وہ لیڈی اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ میرا نام اینا ہے اور ہمارے ساتھیوں کو نساچروں نے کھا لیا اب ہم دو ہی بچے ہیں اور ہم وارمونٹ جانے والے تھے بچے ہوئے لوگوں کی بستی میں ویل سمیت بولتا ہے کہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے نہ ایسی کوئی بستی ہے وہ لیڈی بولتی ہے کہ پہاڑوں میں ایسی بستی ہے کیونکہ وہ وائرس تھنڈ کو برداشت نہیں کر سکتا اس بات سے ویل سمیت بہت گصہ ہو جاتا اور بولتا ہے کہ سب مار چکے ہیں اور پھر وہ شانت ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے بعد میں جب ویل سمیت دوبارہ آتا ہے تو اینا بولتی ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو آج تو دیر ہو چکی ہم کل نکلیں گے ویل سمیت بولتا ہے کہ اس بیماری کی شروعات یہاں سے ہوئی تھی اور میں اسے ختم بھی یہ کروں گا چاہے اس کے لئے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے اور میں جانتا ہوں کہ میں یہ کر سکتا ہوں اب ویل سمیت جب اپنی لیب میں اسی فیمل میوٹینٹ پر ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے جسے وہ پکڑ کر لائے تھا تو وہاں اینا آ جاتی ہے وہ بولتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس سے ٹھیک ہو جائے گی وہ بولتا ہے اس سے اس کا مرنا تیہ ہے پر میں نے اس کے انچے برف لگا دی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے شریر کا ٹیمپریچر کم ہو جائے اور ویکسین کا اثر بڑھ جائے اینا اسے بولتی کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو بچے ہوئے لوگوں کے پاس بستی کی اور وہ بولتا ہے کہ کہیں کوئی بستی نہیں ہے اینا بولتی کہ میں جانتی ہوں کہ ایک بستی ہے وہ بولتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا اینا بولتی کہ ایشور نے مجھے بتایا ویل سمیت بولتا ہے کہ ایشور نے بتایا وہ کیتے کہ ہاں ویل سمیت بولتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو ویل سمیت بولتا ہے کہ 90% لوگ وائلس سے مر گئے اور باقی کے بچے 9% لوگ ان میوٹنز میں بدل گئے بچے 1% لوگ اور ان سب کو میوٹنز نے اپنا شکار بنا لیا اور وہ ہر ایک آدمی جسے تم اور میں کبھی جانا کرتے تھے وہ مر چکے ہیں کوئی ایشور نہیں ہے کہیں ایشور نہیں ہے اب رات ہو جاتی ہے اور ویل سمیت سارے گھر کو سیل کر دیتا ہے تب ہی اسے میوٹنز کے آواز آتی ہے وہ اینس سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے کل رات کو کتنے بجے لائی تھی وہ بولتے کہ بس صبح ہونے والی تھی ویل سمیت بولتا ہے کہ انہوں نے ہمیں ڈھونڈ لیا وہ ہمارے گھر تک آ گئے اب ویل سمیت نے گھر کے چاروں طرف کافی سارے ویسفوٹک لگائے ہوتے ہیں اور وہ ان سب کو بلاس کر دیتا ہے جس میں کافی سارے میوٹنز مر جاتے ہیں لیکن پھر بھی بہت سارے میوٹنز اس کے گھر میں گھج جاتے ہیں اور ایک ایسا پل آتا ہے جب ایک میوٹنز ویل سمیت کو مارنے والا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں گن آ جاتی ہے اور وہ بچ جاتے ہیں اب وہ لیب میں چلے جاتے ہیں وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ جس میوٹنز پر وہ ٹیسٹ کر رہا تھا وہ ٹھیک ہو رہی ہے یعنی انہیں علاج مل گیا پر تب ہی وہاں بہت سارے میوٹنز آ جاتے ہیں ویل سمیت شیشے کا دروازہ بند کر دیتا ہے جو کی بلٹ پروف ہے یعنی بہت مجبوط ہے ویل سمیت چلا چلا کے بولتا ہے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں تمہیں ٹھیک کر سکتا ہوں مجھے علاج مل گیا دواسر کر رہی ہے تب ہی وہاں پر وہی میوٹنز آ جاتا ہے جو ان سب میوٹنز کا بوس ہوتا ہے اور وہ شیشے میں ٹکر مانا شروع کر دیتا ہے اور شیشہ دیرے دیرے کریک ہو رہا ہے اور ویل سمیت دیکھتا ہے کہ شیشے پر بٹر فلائی کا نشان بن جاتا ہے اور اینا کی نیک پر بھی بٹر فلائی کا نشان ہوتا ہے اور ویل سمیت کو یہ بھی یاد آتا ہے کہ اس کی بیٹی آخری بار بٹر فلائی کی بات کر رہی ہوتی ہے جب وہ انہیں ائرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا ویل سمیت کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی ڈیوائن میسیج ہے اور یہ اتفاق نہیں ہو سکتا وہ جلدی سے اس میوٹینٹ کا بلڈ ایک ٹیوب میں نکالتا ہے جو اب ٹھیک ہو رہی ہے کیونکہ اب اس کے بلڈ میں ہی اس بیماری کا کیور ہوتا ہے اور وہ ان دونوں کو ایک چھوٹے سے چیمبر میں بند کر دیتا ہے جو سیف ہوتا ہے اور انہیں بلڈ سیمپل دیتے ہوئے بولتا ہے کہ اس کے اندر ہی اس بیماری کا کیور ہے اینا بولتی کہ تم بھی اندر آ جاؤ وہ بولتا ہے کہ یہ رکنے والے نہیں ہیں اب وہ انہیں وہاں بند کر دیتا ہے ڈرار کھولتا ہے اس میں اس کی وائف اور اس کی بیٹی کی فوٹو ہوتی ہے جسے دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے اور ڈرار میں ایک بوم بھی ہوتا ہے وہ اس کا چھلہ نکالتا ہے اب میوٹین شیشہ توڑنے ہی والا ہوتا ہے وہ شیشے کی طرف بھاگتا ہوا آتا ہے اور ویل سمیت بھی اسی کی طرف بھاگتا ہے اور ایک زوردار بلاسٹ کے ساتھ ویل سمیت اور سارے میوٹینز مر جاتے ہیں اب اس کے بعد یہ دکھاتے ہیں کہ اینا وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں وہ جانا چاہتی تھی اور وہاں پہنچ کر وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر سچ میں ایک بستی ہوتی ہے اور وہاں اندر جانے کے بعد اس انفیکشن کا کیور جو ویل سمیت نے اسے دیا تھا وہ انہیں سوپ دیتی ہے ویل سمیت نے بینا کسی سوارت کے اپنی جان دے کر پوری مانو جاتی کو بچا لیا اسی لیے اس مووی کا نام آئیم لیجنڈ ہے تو یہ تو تھی اس مووی کی فرسٹ اینڈنگ جو تھیٹر میں دکھائی گئی تھی اسی مووی کی سیکنڈ اینڈنگ بھی ہوتی ہے جس میں ویل سمیت بچ جاتا ہے سیکنڈ اینڈنگ میں دکھاتے ہیں کہ دارک سیکر اپنے بلڈ سے گلاس پر بٹر فلائی کا نشان بناتا ہے اور جس فیمیل میوٹن پر ویل سمیت ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی باڈی پر بھی بٹر فلائی کا ٹیٹو ہوتا ہے ویل سمیت سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سب یہاں پر اسی دارک سیکر کو لینے کے لئے آئے ہیں جس کا وہ علاج کر رہے ہیں وہ اپنی گن نیچے رکھ دیتے ہیں اور اینہ کو دور کھولنے کے لئے بولتے ہیں اور اس دارک سیکر کو لے کر باہر چلے جاتے ہیں اب باقی کے سارے دارک سیکر ویل سمیت پر اٹیک کرنا چاہتے ہیں پر ان کا جو بوس ہوتا ہے جو دور پر بٹر فلائی کا نشان بناتا ہے وہ زور سے چلاتا ہے اور سب رکھ جاتے ہیں اب ویل سمیت دور سے ایک انجیکشن نکالتا ہے اور اسی دارک سیکر کے لگاتا ہے جس کا وہ علاج کر رہا تھا اور جیسے ہی وہ اسے انجیکشن لگاتا ہے وہ ہوش میں آ جاتی ہے اور اس کے ہوش میں آنے کے بعد دارک سیکر اس کے پرتی اپنا پیار ظاہر کرتا ہے یہاں پر ہمارے سامنے دو باتیں آتی ہیں فرسٹ یہ دونوں دارک سیکر ایک دوسرے سے اٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں ایک لب والی فیلنگ کو جن دیتا ہے اور یہ عجیب بات ہے کیونکہ دارک سیکر ایموشن لیس ہوتے ہیں سیکنڈ کہ یہ دارک سیکر جو ان کا ہیڈ ہوتا ہے یہ انسانوں کی طرح اپنا مائن بھی یوز کر سکتا ہے جو باقی نہیں کر سکتے تب ہی وہ ویل سمیت کے لئے ٹھیک ویسا ہی ٹرائپ بناتا ہے جیسا ویل سمیت نے ان کے لئے بنایا تھا اور ویل سمیت اس میں فس جاتا ہے اب جب ویل سمیت نے اس ڈارک سیکر کو واپس کر دیا ہے تو وہ سب ان سب کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اگلی صبح یہ دکھاتے ہیں کہ ویل سمیت اینا اور اس کا بیٹا گاڑی میں ورمونٹ کی طرف جا رہے ہیں اور اب ان کے پاس اس بیماری کا علاج بھی ہے اور اینا ریڈیو پر ایک میسیج بھی کر دی ہے کہ میں ڈاکٹر روبرٹ نیول اور اپنے بیٹے کے ساتھ ورمونٹ کی طرف جا رہی ہوں کیپ یور ریڈیو آن اور اسی کے ساتھ یہ فلم ختم ہو جاتی ہے